باب الاجارت الفاسدتی الشرط يفسدها والمراد شرطن يفسد البعع وفیها عجر المثل لا يزاد على المسمح هذا عندنا یہ باب ہے مارا نا اجارت فاسدہ کے بارے میں اجارت فاسدہ کے بارے میں کہتے ہیں الشرط يفسدها شرط کیا ہے يفسدها يفسد الاجارت اجارت کو کیا کر دیتی ہے بھئی آپ نے بیع کے اندر بھی پڑا بھئی تو ہر شرط یہاں مراد نہیں بیع کے اندر بھی وہ شرط جو مقتضی آقت کے خلاف وہ کیا کر دی ہے بیع کو فاسد کر دیتی ہے تو اجارت کے اندر اسی طرح اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جو مقتضی آقت کے خلاف ہے تو یہ شرط بھی کیا کر دے گی اجارت کو فاسد کر دے گی بھئی مثلا کیا شرط لگائی بھئی مثلا بھئی شرط لگا دی کہ میں آپ کو مکان ایک سال کے لیے قرائے پر دیتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ ہر تین مہینے کے اندر بھئی دس دن کے لیے مکان آپ مجھے دے دیا کریں گے بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی مقررہ پر غائد نہیں کیا جائے گا ابھی آپ نے پڑھا بھئی ہاں ذا عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وعند زفر والشافعی رحمہ اللہ تعالی یجبو بالغمہ بلغا وہ فرماتے ہیں بھئی امام زفر امام شافعی رحماللہ کہ یجبو واجب ہو گیا بھئی اجرتِ مثل بالغمہ بلغا پہنچنے اس حال میں کہ وہ پہنچنے والی ہو جہاں تک بھی پہنچے یعنی جس قدر بھی اجرتِ مثل ہوگی وہ دینی پڑے گی کما پھل بیع الفات دی جیسے کس کے اندر ہے بھئی دیکھو مولانا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں بیع پر بیع کے اندر بھئی میں نے آپ کو ایک چیز بیچی مثلا ایک قلم میں آپ کو بیشتا ہوں سو روپے کا بھئی میں نے آپ کو ایک قلم بیچا سو روپے کے اندر بھئی لیکن شرط یہ لگا دی کہ بھئی میں تین دن تک میں اسے استعمال کرتا رہوں گا پھر آپ کو دوں گا تو یہ شرط مقتضا عقد کے خلاف ہوئی تو عقد فاسد ہوا بے کیا ہو گئے اور بے فاسد کا حکم یہ ہے کہ جب مشتری چیز پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کو کیا دینا پڑتا ہے قیمت دینی پڑتی ہے جس قدر بھی ہو مثلا میں نے تو سو میں بیچا تھا لیکن دراصل اس قلم کی قیمت پانچ سو تھی تو اب آپ کو کتنے دینے پڑیں گے پانچ سو دینے پڑیں گے تو امام شافی اور امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں دیکھو بیع فاسد کا حکم یہ ہے کہ وہاں عجرِ مثل آتا ہے یعنی قیمت آیا کرتی ہے جتنی بھی ہوتی ہے اتنی دینی پڑتی ہے بھئی یہ نہیں کہا جاتا کہ مسمع سے جو زائد ہے وہ ساقت ہوئی نہیں دینی بلکہ صرف کتنی دینی ہے مسمع تک نہیں جتنی بھی ہوتی ہے دینی پڑتی ہے قیمت تو اجارہ بھی اسی کی طرح ہے یہاں پر بھی جب عقد فاسد ہو گیا تو عجرِ مثل دیا جائے گا جتنہ بھی ہو چاہے عجرِ مثل سے کم ہو چاہے عجرِ مثل سے چاہے اس مقارارہ اجرت سے کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو جتنہ بھی ہو مالانا دینا پڑے کم ہو زیادہ ہو برابر جتنہ ہو دینا پڑے گا جواب ہم دیتے ہیں مالانا کہ نہیں بھئی آپ اس اجارے کو بیعہ پر قیاس نہیں کر سکتے اس لئے کہ قیاس مال فارق ہے وجہ یہ کہ بیعہ کے اندر بیعہ کے اندر عین کی بات چلتی ہے عین کا مالک بنایا جاتا ہے جبکہ اجارے میں نفع کا مالک بنایا جاتا ہے اور عین جو ہے اس کی تو ذات ہی قیمت والی ہے اس کی ذات ہی کیا ہے اس کی تو قیمت ہے لیکن منافع کی تو کوئی قیمت نہیں آپ نے پڑا یا نہیں پڑا کیونکہ قیمت ایسی چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو تو عین کے اندر تو بقا ہوتی ہے نفع کے اندر بقا دیکھو مالا نا ایک مکان ہے اس مکان کے اندر سال بھر کے رہائش ہے لیکن جون جون وقت گزر رہا ہے وہ رہائش گزرتی چلی جا رہی ہے وہ رہائش ہے تو وہ وہاں پر نفع کے اندر بقانے اس وقت آج کی جو رہائش ہے آج گزر جائے گی کل کی نئی رہائش ہوگی پرسوں کی نئی رہائش تو یہاں پر منافع کے اندر بقانے منافع گزرتے جا رہے ہیں مثلا آج ابھی کل والی رہائش آئی نہیں پرسوں والی بھی نہیں آئی اور جو گزرتا ہے وہ گزر چکی ہے تو جو منافع جو صرف موجود ہیں وہ حرآن میں نئے منافع آ رہے ہیں جو ابھی آئے نہیں ان کا بھی وجود نہیں جو گزر گئے ان کا بھی وجود نہیں تو منافع کے اندر بقا نہیں جبکہ عین کے اندر مثلا قلم ہے قلم میں بقا ہے میں نے آج آپ نے قلم دیکھا آج بھی وہی قلم ہے پانچ دن بعد اگر یہ باقی رہا تو بھی وہی قلم ہوگا دس دن پہلے اگر یہ قلم تھا تو اس وقت بھی یہی قلم تھا لیکن منافع کیا ہوتے ہیں ہرآن میں بدلتے ہیں ان میں تجدد ہوتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو ہم کہتے ہیں آپ کا اس کو بیع پر قیاس کرنا صحیح نہیں اجارے کو اس لیے کہ بیع کے اندر عین کے بات ہوتی ہے اور عین میں بقا ہے جبکہ اجارے میں منافع کی بات ہوتی ہے اور منافع میں بقا نہیں تو یہاں پر منافع کے اندر تو حاقت جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا منافع کے اندر تو حاقت ہی حاقت تو ایسی چیز بھائی کسی چیز کا مالک بناتے ہیں دوسرے کو حاقت کرنا چاہتے ہیں بیچنا چاہتے ہیں بیچا ایسی چیز کو جاتا ہے جس کا انسان جس میں بقا ہو اور یہاں پر بقا ہی نہیں ہے والا ان کا پہلے سے وجود ہی نہیں تھا لیکن وجود اجارے چنانچہ قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ یہ اجارہ جائز ہی نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کی اجازت دے دی گئی حاجت کی وجہ سے کیونکہ لوگوں کی اس کی شدید حاجت ہے اور نہیں حدیث کی وجہ سے کیونکہ حدیث سے اس کا ثبوت آیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خوشک ہونے سے پہلے ادا کرو معلوم ہو اجارہ صحیح ہے معلوم ہو اجارہ صحیح ہے تو حدیث کی وجہ سے اور لوگوں کی شدید حاجت کی وجہ سے ایک آدمی غریب ہے وہ مکان خرید نہیں سکتا تو کرائے پر لے گا سمجھ میں آیا تو لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اس کی اجازت دی گئی اور چنانچہ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے اجازت دے دی لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ اب ہر نفع قیمت والا ہو گیا قیمت والا یہ بنے گا عقد کی وجہ سے کس کی وجہ سے اب جب عقد کریں گے تو یہ اب عقد کی وجہ سے اس کی کیا بن گئی قیمت بن گئی اور جب عقد انہوں نے کیا تھا مسلان تو کتنے پر کیا تھا دس پر کتنے پر تو معلوم ہوا دس سے جو زائد تھا اس کو انہوں نے خود ہی آپس میں کیا کر دیا ساقش کر دیا تو زائد کو انہوں نے جب خود ساقش کر دیا ہے تو لہٰذا اب عجرِ میسل آئے تو اس میں وہ اگر زائد ہوا مصممہ سے تو وہ زائد نہیں آئے گا کیونکہ زائد کو یہ دونوں کیا کر چکے ہیں ساقش کر چکے سورہ سمجھ میں آئے کیونکہ اجارہ تو قیاسا جائز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا اس کی اجازت آئی حاجت کی وجہ سے تو منافع کی قیمت بنے گی لیکن منافع کی قیمت خود بخود نہیں بنے گی بلکہ عقد کی وجہ سے بنے گی اور جب عقد کیا تھا تو کتنی کرایا ٹھہرایا تھا دس پر پر ٹھہرایا تھا تو معلوم ہوا دو دس سے زائد ہو تھا اس کو انہوں نے خود ہی پس میں کیا کر دیا ساقش کر دیا تو قیمت بنیا عقد کی وجہ سے اور عقد میں خود ہی انہوں نے زائد کو ساقش کر دیا ہے لہٰذا اب عجرِ مثل اگر مقررہ سے زائد ہوا تو اس سے زائد نہیں دیا جائے گا سورہ سمجھ میں آگئے بھئی یہ معنی ہے تو جہاں تک بھی وہ پہنچے کما فی البحی الفاسدی جیسے کہ بحی الفاسد کی اندر تجیب قیمت العینی بالغتم ما بلغت آئیں اس عین کی قیمت واجب ہوا کرتی ہے بالغتم ما بلغت جہاں تک بھی وہ پہنچے جتنی بھی قیمت ہو وہ واجب ہوا کرتی ہے تو یہاں بھی جتنا عجرِ مثل ہوگا وہ واجب ہونا چاہیے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مُتَقَوِمَةٍ بِنَقْسِهَا کہ منافع جو ہیں ان کو وہ تقی غیرِ متقاویم ہے یعنی ان کی کوئی قیمت نہیں ہے خود بل بالعقدی بلکہ ان کی قیمت کس وجہتے ہیں عقد کی وجہتے ہیں وَقَدْ اَسْقَطَعَ اور دونوں نے عقد کرنے والوں نے مستاجر اور عجیر نے یا موجر نے مستاجر اور موجر نے دونوں نے ساقت کر دیا ہے زیادت کو فیہی اس کے اندر اس آقت کے اندر وَسَحَ اِجَارَتُ دَارِكُلُّ شَهْرِمْ بِقَدَا فِي وَاحِدِن صورت مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ کو ایک مکان کرائے پر دیا بھئی لیکن مدت تینے کی کتنی مدت کے لیے کرائے پر دے رہا ہوں چھ ماہ کے لیے دے رہا ہوں سال کے لیے دے رہا ہوں دس سال کے لیے دے رہا ہوں صرف یہ تینہ ہوا بھئی ہر مہینے کی عجرت دس ہزار روپے ہوا کرے گی ہر مہینے کی عجرت کتنی ہوا کرے گی تو ہر مہینے کی میں نے بات کی آگے یہ کوئی تینہ ہوا سال بعد ختم ہو جائے گا جا رہا ہے دو یا تین یا چار نہیں تو جب مولانا ذابطہ ہے عربی کا کل کا لفظہ ہے کل شہر بکزہ ہر مہینہ اتنے کا ہوگا تو جب کل کی اضافت آپ ذابطہ پڑھ چکے ہیں کل کی اضافت جب ایسی چیز کی طرف کی جائے جس کی انتہا معلوم نہ ہو تو ادنہ کے اندر آقد مناقض ہو جائے گا اور ادنہ کتنا ہے ایک ہے مولانا ادنہ کتنا ہے ایک تو اس نے تو کہا تھا کل شہر بکزہ ہر مہینہ اتنے کے عوض میں اور مہینوں کی کوئی تعداد تو متعین نہیں تم معلوم نہ کل کی اضافت ہوئی ایسی چیز کی طرف جس کی انتہا کا پتہ نہیں اور اس صورت میں آقد کتنے میں مناقض ہوتا ہے ادنہ کے اندر اور ادنہ کتنا ہے ایک تو ایک ماہ میں یہ آقد اجارہ صحیح ہوا باقی مہینوں کے اندر فاسد ہوا صورت سمجھ میں آگئے بھئی تو لہٰذا پہلے مہینے میں آقد صحیح دوسرے تیسے چوتھے آگے جتنے مہینے ہیں ان میں آقد فاسد جی اچھا پھر آپ اس مکان کے اندر رہے بھئی پہلا مہینہ آقد صحیح ہے دوسرے مہینے جیسے شروع ہوا اجارہ اجارہ فاسد ہے تو اختیار ہے دونوں فسخ کرنا چاہیں تو جو فسخ کرنا چاہے فسخ کر سکتا ہے جی لیکن پہلے مہینے کی پہلی گھڑی کے اندر ابتدا کے اندر ہی بھئی صورت سمجھ میں آگئے چاند دیکھتے ساتھ دوسرا مہینہ مثلا شروع ہو رہا ہے تو چاند کے دیکھتے ہی فورا اختیار ہے دونوں میں سے جو بھی چاہے اجارہ کو فسخ کر دے کیونکہ یہ جو دوسرا مہینہ شروع ہو رہا ہے اس میں اجارہ صحیح ہے یا فاسد ہے اس میں فاسد ہے تو فسخ کر اختیار ہے دونوں کو لیکن اگر دونوں نے اپنا اختیار استعمال نہ کیا اور دوسرے مہینے کے اندر بھی وہ مستاجر کچھ دیر اس مکان میں ٹھہرا رہا تو اس صورت میں دوسرے میں بھی آقد صحیح ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آقد صحیح ہو جائے گا صورت سمجھ میں آگئے بھئی پھر اسی طرح تیسرے میں لیکن آقد فاسد ہے تیسرے کے اندر جب پھر تھوڑی دیر رہے تو پھر کیا ہو جائے گا وہ آقد بھی صحیح ہو جائے گا تو آنے سے پہلے آقد فاسد ہوگا لیکن جب وہ مہینہ آ جائے گا اور اس میں کچھ دیر رہائش بھی رکھ لے گا تو وہ آقد کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا یہ بعض علماء کا قول ہے داز فرماتے ہیں کہ نہیں بھئی تہلی گھڑی کا اعتبار نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے تو نہیں بھئی کہتے ہیں بھئی پورے دن پہلے دن رات کا اعتبار ہے ایک دن اور ایک رات کا بھئی تو چاند نظر آیا تو جو پہلی رات آئی اور اس سے اگلا دن آیا شام تک اس میں دونوں کو اختیار ہے فسخ کرنا چاہے تو لیکن اگر اس میں فسخ نہیں کیا آپ پھر اس میں رہائش برقرار رکھی تو اس مہینے میں بھی آقد کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا وصح اجارت دار اور صحیح ہے گھر کا اجارہ کل شہر بھی کذا اس قول کے ساتھ کہ ہر مہینہ اتنے کے عوض میں ہوگا تو اس صورت میں اجارہ صحیح ہے فی واحد دن بھئی کتنے ماہ میں ایک ماہ میں فقط بھئی وفی کل شہر ساکانہ ساعتن فی اولہ اور یا سکینہ تو ہر اعتش مہینے کے اندر کے جس میں اس نے رہائش اختیار کی ایک گھڑی فی اولی ہی اس کی افتدا میں اور ہر مہینے میں اجارہ صحیح ہوتا چلا جائے گا جس میں اس نے رہائش اختیار کی ایک گھڑی بھی اس کی افتدا میں بھئی دوسرے مہینے کے شروع میں بھی ایک گھڑی اختیار کی رہائش تو اجارہ اس میں bھی صحیح ٹویreich تیسرے مہینے میں فاصل ہے لیکن جب اس میں بھی ایک گھڑی پہلے شروع میں رہائش اختیار کی تو اس میں بھی اجارہ صحیح ہاظا عند باز المشائق یہ ہمارے بات ہو کہا ہے کہ رام کے نزدیک ہے فَإِنَّهُ خِينَ يُحَلُّ الْحِلَالُ اس لئے جب چاند کو دیکھا جاتا ہے اس لئے کہ جب چاند کو دیکھا جائے گا تو يَقُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَقُ الْفَتِّ تو دونوں میں سے ہر ایک کو کیا ہے فتح کرنے کا حق ہے فَإِذَا مَغَا أَدْنَا زَمَانٍ لیکن جب گزر گیا تھوڑا سا زمانہ بھی اور انہوں نے آقد کو فتح نہیں کیا فَلَزِمَ الْعَاقْدُ فِي هَادَ الشَّهْرِ تو آقد کیا ہو جائے گا اس مہینے کے اندر بھی لازم ہو جائے گا وَفِي ظاہِرِ الرِّوَایتُ اور ظاہِرِ رِّوَایت میں یہ ہے لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَقُ الْفَتِّ فِي لَيْلَةِ الْعَوْلَى مَالْ يَوْمِ الْأَوَّلِ مِنَ الشَّهْرِ کہ دونوں میں سے ہر ایک کو حق فسخ ہے پہلی رات میں سات پہلے دن کے مِنَ الشَّهْرِ اس مہینے میں سے کیونکہ ایک گھڑی کا اعتبار وہ تو جلدی گزر جاتی ہے تو اس میں حرج ہے مشکل ہے اس طرح لہٰذا کتنا موقع دے دو ایک دن ایک رات کا سمجھ میں ہے تو لیلہ تُلْعَوْلَى پہلی رات آپ نے پڑھا ہے شریعت میں بھئی دن رات ہیں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اس لیے تراویح چاند نظر آتا ہے تراویح پہلے ہی پڑھ لی گئی اور روزہ صوبہ رکھا جائے گا دیکھا تو رات پہلے آئیس وَفِي قُلِّ شَعْرِنُ اِذْ فِي اَتِبَارِ اَوَانِ رُؤْيَةِ الْحِلَالِ حَرَجُنُ اس لیے کہ چاند دیکھنے کے اوقات کا اعتبار کرنا اس کے اندر حَرَجُن کیا ہے اس لیے فوراں بھئی فصل کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے اس میں تو حَرَج ہے بھئی مشکل ہوگی ایک مسئلہ تو لہٰذا پہلے دن رات کا اعتبار ہے وَفِي قُلِّ شَعْرِنُ اُولِمَ مُتَّتُهُ اَيْسَحَلْ اِجَارَتُمْ فِي قُلِّ شَعْرِن بھئی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ کو مکان قرائے پر دیا اور کہا کہ بھئی ہر مہینے کی دس ہزار اجرت ہوگی قرائے ہوگا اور یہ مکان آپ کو میں نے چھے ماہ کے لیے قرائے پر دیا بھئی اب والانا میں نے قُلِّ شَعْرِن کہا لیکن مدت معلوم ہے یا نہیں معلوم کتنی مدت ہے چھے ماہ اب اجارت سب میں صحیح ہو گیا یہ مانا ہے وَفَصَحَلْ اِجَارَتُن فِي قُلِّ شَعْرِن اور اِسَعْرَ صحیح ہے ہر ایسے مہینے کے اندر عُلِمَ مُدَّتُهُ جن کی مدت معلوم ہو تمام مہینوں میں صحیح ہے جبکہ ان کی مدت یوں ترجمہ کرو فِي قُلِّ شَعْرِن اجارہ صحیح ہے فِي قُلِّ شَعْرِن سارے مہینوں کے اندر عُلِمَ مُدَّتُهُ جن کی مدت معلوم ہے بِعَن قِيلَ آجَرْتُ لِسِتَّتِ أَشْهُرٍ کُلَّ شَعْرٍ بِقَضَ بئی طور کے یوں کہا گیا اجارے کے اندر کہ آجر تو میں نے تجھے اجارے پر دیا کتنے ماہ کے لئے چھ مہینے کے لئے اور ہر مہینہ اتنے کے بدلے میں وَإِجَارَتُهَا سَنَتًا بِقَضَا اَوْ اَوْ اِلَّمْ يُسَمَّ قُلْ قِسْتُ قُلِّ شَعْرٍ بَئِ وَإِلَّمْ يُسَمَّ قِسْتُ قُلِّ شَعْرٍ بَئِ سورتِ مسئلہ یہ بھئی میں نے آپ کو ایک مکان اجارے پر دیا قرائے پر دیا کہ یہ مکان میں نے آپ کو قرائے پر دیتا ہوں سال بھر کے لئے اور پورے سال کا قرائے ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہوگا مولانا آپ بھئی ہر مہینے کا حصہ میں نے ذکر نہیں کیا لیکن پھر بھی اجارہ صحیح کیوں صحیح کہتے ہیں بھئی اب تو کوئی مشکلیں نہیں ہیں جب سارے سال کا قرائے بتلا دیا ایک لاکھ بیس ہزار ہے تو سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں ہر مہینے کا حصہ آرام سے معلوم ہو سکتا ہے یہ معنی ہے وَإِجَارَتُهَا اَيْسَحَّ اِجَارَتُهَا اور صحیح ہے گھر کا اجارہ سنتاً ایک سال کے لئے بے قضاء اتنے کے عوض میں وَإِلَّمْ يُسَمَّا اگرچہ ذکر نہ کیا جائے قِسْتُ کُلِّ شَهْرٍ ہر مہینے کی کیونکہ وہ خود تو خود پتا چل جائے گی وَأَوَّلُ الْمُدَّدِ مَا سَمَّا وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعَقْدِ اچھا بھئی اجارہ شروع کب سے ہوگا میں نے آپ سے مکان کی رائے پر لیا بھئی کب سے وقت شروع ہوگا اجارے کا کہتے ہیں بھئی جو مقرر کر دیں مثلا میں نے آپ کو مکان کی رائے پر دیا لیکن میں نے کہا بھئی اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہوگا ہمارا آقت تو کہتے ہیں جو ذکر کیا اس کے مطابق ہوگا اب وقت اجارہ بھی کب سے شروع ہوگا اگلے مہینے کی اور اگر وقت کوئی ذکر نہیں کیا تو کہتے ہیں جس وقت آقض کیا اسی وقت اجارہ بھی شروع ہوگا یہ معنی ہے وَأَوَّلُ الْمُدَّدِ اور اجارے کی اول مدد جو ہے ما وہ ہوگی سمّا یا سمّیا جس کو کیا کیا گیا مقرر کیا گیا وَإِلَّا فَوَقْتُ الْعَقْدِ وَرَنَا اگر احسا نہ ہو کوئی وقت مقرر نہ کیا گیا ہو تو پھر کب سے شروع ہوگا اول مدد کب ہوگی وقت آقض آقض کے وقت سے ہوگی فَإِنْكَانَ حِينَ يُحَلُّ يُعْتَبَرُ الْأَهِلَّةُ وَإِلَّا فَالْأَيَّامُكَ الْعِدَّتِ اگر آقض ایسے وقت کے اندر تھا کہ جب چاند دکھلائی دیا تھا تو پھر چاندوں کا اعتبار ہوگا وَإِلَّا فَالْأَيَّامُ ورنہ دینوں کا حساب ہوگا کل عیدت ہی اچھا بھئی بات یہ ہو رہی ہے کہ اجارے کا وقت کب سے شمار کیا جائے بطلہ ہے اول مدد وہ ہوگی جس کو تیہ کر لیا جائے اور اگر کچھ نہیں تیہ کیا تو پھر اول مدد کب سے ہے آقض سے ہے اب اگر ہو سکتا ہے بھئی ممکن ہے آقض یا تو مہینے کے بلکل پہلی تاریخ صحیح ہے سمجھوئے ہیں جب چاند نظر آیا کسی وقت سے آقض ہے یا ہو لیکن ایسا تو کام ہوتا ہے آقض کب ہے مثلا مہینے کے درمیان میں کسی وقت میں پانچ دس یا پندرہ تاریخ کو ہے تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے گا سمجھوئے ہیں اگر آقض اس وقت ہوا جب چاند نظر آیا تھا تو پھر تو اب ہر مہینے میں چاند کا حساب رکھ ہو گئے سال کا آقض ہوا تھا تو جب بارہ مہینے پورے ہو جائیں چاند کے حساب سے تو اجارہ بھی کیا ہو جائے گا پورا اور اگر مہینے کے درمیان میں آقض ہوا تھا سمجھوے ہیں پہلی تاریخ کے علاوہ کسی اور تاریخ میں تو اب کہتے ہیں دینوں کا حساب ہوگا چاند کا حساب نہیں ہوگا بھئی چاند میں تو کوئی مہینہ 29 کا ہے کوئی 30 کا ہے پھر کوئی 29 کا ہے کوئی 30 کا ہے تو اگر پہلی تاریخ چاند کی دیکھتے ہی آقض ہوا ہے تو اب چاند کا اعتبار ہے دنوں کو نیکی نہ جائے گا چاہے 29 کا چاند ہو چاہے 30 کا ہو جب سال پورا ہو جائے گا آقض بھی پورا لیکن اگر درمیان میں آقض ہوا ہے تو اب چاند کا بلکل اعتبار نہیں ہے بلکہ صرف کس کا اعتبار دنوں کا اب 30 30 دن کے مہینے شمار کیے جائیں گے ہر مہینہ 12 مہینے شمار کریں گے مثلا سال کا آقض ہوا ہے اور ہر مہینہ کتنے دن کا شمار ہوگا 30 دن کا تو جب بھی یہ 360 دن پورے ہو جائیں گے آقض بھی کیا ہو جائے گا پورا ہو جائے گا سورت سمجھ میں آئے یہ معنی ہے فَإِنْكَانَ حِينَ يُحَلُ پس اگر یہ آقض کس وقت تھا جس وقت کے چاند دکھائی دیا يُعتَبَرُ الْأَهِلَّةُ اَهِلَّةُ جَمْعَ ہے حِلَال کی اَهِلَّةُ جَمْعَ کس کی ہے حِلَال کی تو پھر اعتبار کیا جائے گا حِلَال کا درمیان میں تھا فَلْأَيَامُ تو اعتبار کس کا کیا جائے گا جنوں کا کل عدتی جیسے کس کے اندر ہے عدت کے اندر بھئی ایک عورت ہے اس کو خامن نے طلاق دے دی اور وہ ایسی عورت بھئی تو عورت کی عدت کس سے شمار ہوتی ہے جے اگر اس کو وہ حیض والی ہے تو حیض کے ذریعے کیا کی جائے گی اس کی عدت شمار کی جائے گی اگر حاملہ ہے تو عدت کب تک ہے حوض حامل تک ہے اور اگر ایسی عورت ہے جس کو حیض ہی نہیں آتا حیض بڑی عورت ہے حیض بند ہو چکے ہیں تو اب تو اس کے بارے میں بھی فقہہ لکھتے ہیں کہ اس کے عدت مہینوں سے ہوگی کس سے ہوگی مہینوں سے تب ہوگی کہ اگر پہلی تاریخ کو کیا کیا ہے طلاق دی ہے تو تین چاند مہینے قمری مہینے یہ اس کے عدت ہیں چاہے 29-39 کے ہو جائیں چاہے کوئی 30 کا ہو کوئی 30 کا ہو جائے جس طرح بھی ہو لیکن اگر درمیان میں طلاق دی ہے مہینے کی کسی اور وقت کے اندر بھئی چاند نکتے وقت طلاق نہیں دی تو اب تین مہینے شمار ہوں گے لیکن اس میں 30-30 دنوں کا حساب رکھا جائے گا تو پھر ایام کا اعتبار ہے جیسے دیکھا یہاں بھی اسی طرح ہے اینکان عقد الاجارت عند الاحلالی اگر عقد الاجارت جو تھا عند الاحلالی چاند دیکھنے کے وقت تھا چاند کے دکھائی دینے کے وقت تھا یو عطبر الاحلت تو چاندوں کا اعتبار کیا جائے گا وَإِن کَانَ فِي أَسْنَا اس شہری اور اگر مہینے کے درمیان میں تھا فائندہ بھی حنیفت رحمہ اللہ تو امام صاحب کے نزدی یو عطبر الکل بِالأیامی ساروں مہینوں کا اعتبار کس کے ذریعے ہوگا دنوں کے ذریعے ہوگا کل شہر ان ثلاثون یومن ہر مہینہ تیس دن کا بھئی ہوگا وَإِن دَهُمَا اور صاحبین فرماتے ہیں یو عطبر الْأَوُولَ بِالأَیامی وَالْبَاقِ بِالْأَحِلَّتِ پہلے مہینے کا اعتبار جو ہے وہ ایام سے کیا جائے گا اور باقی کا چاند سے کس سے چاند سے دیکھو بھئی مثال بھی پیش کریں گے خود بھئی علامہ صدر و شریعہ ایک آدمی نے اجارے پر خیرائے پر مکان دیا دوسرے کو دس ذل حجہ کو کب دیا تو آپ دیکھو یہ چاند کی دکھائی دینے کا وقت ہے یا مہینے کا وقت ہے یہ مہینے کا وقت ہے تو صاحبین کیا فرماتے ہیں پہلے مہینے کا اعتبار دنوں سے اور باقی مہینوں کا اعتبار جی چاند سے ہوگا تو اب پہلا مہینہ یعنی تیس دن کا شمار ہوگا اور باقی سارے مہینے جی چاند سے ان کا اعتبار کیا جائے گا تو پہلا مہینہ تیس دن کا ہونا چاہیے لہٰذا اب ذل حجہ میں دیا گئی ذل حجہ سے آگے کیا ہے ذل حجہ کو ہم نے تیس دن کا گننا ہے وہ بعد میں میں بتاتا ہوں آگے کیا آیا محرم سوفار ربی الاول ربی الثانی جماد الاولہ جماد الاول نہ پڑھنا کبھی بھی سمجھ میں آیا یہ بڑے لوگ غلطی کرتے ہیں جمادہ مؤنس ہے الاولہ اس کی صفت ہے تو محصوف مؤنس ہو تو صفت بھی کیا آتی ہے تو آئے گا جمادہ اور یہ معرفہ ہے تو صفت الاولہ لائی گئی جماد الاولہ جمادہ ثانیہ ہاں ربی مذکر ہے تو ربی الاول ربی الثانی وہاں مذکر آئے گا تو دیکھو محرم سفار ربی الاول ربی الثانی جماد الاولہ جمادہ ثانیہ رجب شابان رمضان شوار زیقادہ گیارہ ماہ یہ ہو گئے اچھا اور حجہ والے مہینے کے کتنے دن گننے تھے پہلے مہینے کے تیس شمار کرنے تھے اب کس تاریخ کو اجارے پر دیا دس کو اور اتفاق سے وہ زلحجہ تیس دن کا پورا ہوا تھا جس مہینے میں عقد ہوا تھا وہ کتنے دن کا ہوا تھا تیس دن کا تو بیس دن اس کے ہو گئے بیس دن اس مہینے کے ہو گئے اور یہ جو اگلے سال زلحجہ آیا اس میں سے کتنے دن دس دن تو معلوم ہوا دس زلحجہ ہی کو عقد پورا ہوگا کیونکہ بیس اور دس کتنے ہو گئے تیس تو دس زلحجہ کو عقد کیا ہو جائے گا پورا لیکن اگر اتفاق سے وہ زلحجہ انتیس دن کا نکل آیا تھا دس کو عقد ہوا تھا اور مہینہ کتنے کا نکلا پہلا انتیس تو کتنے دن آئے بھئی دس کو عقد ہوا ہے اور انتیس میں مہینہ ختم بھئی کتنے دن یہ ہو گئے دس سے انتیس انیس یہ دن ہو گئے اور پہلا مہینہ تو پورا کتنے کا کرنا ہے تیس کا تو معلوم وہ ابھی گیارہ دن اور شمار کریں گے تو اگلے زلحجہ کی کس تاریخ کو عقد پورا ہوگا گیارہ زلحجہ کو کس کو پورا ہوگا صورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ صاحبیں فرماتے ہیں یہ مانا وعندہما یعتبر الاول بالایام پہلے مہینے کو اعتبار کیا جائے گا ایام دنوں کے ساتھ والباقی بالاہلت اور باقی کا چاند کے ساتھ فہین آجر فی عاشر زلحجہ سانتا اگر کسی نے قرائے پر دیا زلحجہ کی دسویں تاریخ میں ایک سال کے لئے فعندہ ابی حنیفہ رحمہ اللہ یقعو علا سلاتی مہتن وستین یوم سیما ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یا قد واقع ہوگا تین سو ساٹھ دن پر یعنی ہر مہینہ کتنے دن کا ہے تیس دن کا ہے وعندہما صاحبین کے نزدیک الشہر الاول یعتبر بالایام پہلے مہینے کا اعتبار دنوں سے کیا جائے گا وہ سلاتی یوم اور وہ کتنے دن کا ہوگا تیس دن کا ہوگا فَسُّ الْحَجَّةِ فَسُّ الْحَجَّةِ وہ بھلا جو ہے اگر وہ پورا ہوا تیس دنوں پر فَسْتَنَةُ تَتِمُّ عَلَى عَاشِرِ ذِلْحَجَّةِ تو سال پورا ہوگا کت تاریخ کو دس ذِلْحَجَّةَ وَإِنْتَمَّ عَلَى تِسَاتِمْ وَعِشْرِينَ یوم اور اگر وہ ذِلْحَجَّة تام ہوا تھا کتنے میں اُنَا تیس دن میں فَسْتَنَةُ تَتِمُّ عَلَى الْحَادِ عَاشِرِ مِنْ ذِلْحَجَّةِ تو سال پورا ہوگا کس پر بھئے گیارویں ذِلْحَجَّةَ کو گیارویں تاریخ کو ذِلْحَجَّةَ میں سے بھئے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے وَالْحَقُ حَق یہ ہے لامہ صدر و شریعہ فرماتے ہیں حق یہ ہے اَنْ يَتِمْ مَسْتَنَةُ عَلَى عَاشِرِ ذِلْحَجَّةِ عَلَى قُلِّ خَالِن کہ سال کو پورا ہونا چاہیے دسویں ذِلْحَجَّةَ کو ہر حال میں چاہے وہ پہلا ذِلْحَجَّةَ اُنتیس دن کا ہو یا تیس دن کا ہو دونوں صورتوں میں سال کا پورا ہونا چاہیے دس ذِلْحَجَّةَ ہی کو عقد پورا ہونا چاہیے کیوں کہتے ہیں دیکھو دسویں کو عقد ہوا تھا اور دسویں کو ہوتی ہے عید العقہ کیا ہوتی ہے فقر عید ہوتی ہے مولانا بڑی عید ہوتی ہے اب اگلے سال کی اگر گیارہ کو ختم ہو کا عقاد تو پھر دس پھر آگئے اور دس کو تو کیا ہوتی ہے عید تو دیکھو اجارے کے سال میں کتنی عیدیں آگئیں کل تین ایک چھوٹی عید دو بڑی عید تو تین عیدیں آگئیں تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ ایک ہی سال میں دو بڑی عیدیں آ جائیں نہیں ہمیشہ کتنی آتی ہیں لہٰذا اجارے کو تام بھی کس پر ہونا چاہیے دس ذِلْحَجَّةَ یعنی اسی تاریخ پر اِذْلَوْ تَتِمَّ عَلَىٰ حَدِعَ عَشَرَ یَدْقُلُ الْعَاشِرُ فِي تمام سنا تھی اس لئے کہ اگر وہ پورا ہوا سال گیارویں کو تو داخل ہوگا مولانا دسویں بھی داخل ہو جائے گی سال کے پورا ہونے میں فَلَزِمَ تَقْرَارُ عَيْدِ الْعَضْحَ فِي سَنَتِمْ وَاحِدَتِمْ تو لازم آئے گا مولانا عید الْعَضْحَ کا تقرار ایک ہی سال کے اندر احدہما فِي اول مدت ایک تو عید الْعَضْحَ کہا پر آئی تھی اول مدت میں یعنی پہلے دن بھئی شروع میں وَثَانِ فِي آخِرَهَ اور ثانی کہا پر آگئی آخر مدت میں آئی وَحَلْ سَمِعْتَا اور کیا کبھی آپ نے سنا کہ اَنَّ عِيدَ الْعَضْحَ يَتَقَرَّرُ فِي سَنَتِمْ وَاحِدَتِمْ قَيْدُ الْعَضْحَ کا تقرار ہوا ایک ہی سال میں یعنی ایسا نہیں ہے تو لہٰذا سال کو بھی دست الحجہ ہی کو آخذ کو پورا ہونا چاہیے وَعِجَارَةُ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَالزِعْرِ بِعَجْرٍ مُعَيَّنِ وَبِتَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا بھئی حمام ہے ایک شخص کا وہ اجارہ پر دیتا ہے یہ اجارہ پر دینا صحیح ہے ایسا حیجارت الحمامی اس کا عطف بھی اسی ماہ قبل کی عبارت سے ہے صحیح ہے حمام اجارہ پر دینا سمجھ میں آیا وَالْحَجَّامِ حمام کا اجارہ بھی صحیح ہے وَالْحَجَّامِ اور حجام کا اجارہ بھی حجام سے یہ مراد نہیں ہے یہ جو آج کل بال کارتے ہیں حجام سے پچھنے لگواتے تھے سینگی لگوانا پچھنے لگوانا یہ ایک فیل ہوتا تھا مولانا خاص بھئی جس کے ذریعے وہ شخص کیا کرتا تھا کسی شخص کے بدن سے خون نکالتا تھا کیا کرتا تھا کوئی سینگ نومہ آلہ بناتا تھا وہ گردن پر رکھ کر اندر دبا دیتا اور پھر مو سے خون چوستا تھا اور پھینکتا جاتا تو کافی خون نکالتا اس سے کہتے ہیں یہ بڑا مفید طریقہ علاج ہے سمجھ میں آیا مفید طریقہ حضورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پچھنے لگوائے ہیں پچھنے لگوائے ہیں تو جس سے کہتے ہیں فاسد خون بدن سے نکل جاتا ہے اور تازہ خون بن جاتا ہے سمجھ میں آیا تو یہ پچھنے لگواتے تھے اور بڑا مفید طریقہ علاج ہے میں نے بتایا حضورت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لگوائے اور حدیث میں آتا ہے حضورت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے فرشتے بار بار آ کر کہتے تھے کہ اپنی امت کو پچھنے لگوانے کا حکم دیجئے اتنا مفید طریقہ علاج ہے کہ وہ بار بار کہتے تھے اپنی امت کو بھی اس کا حکم دیجئے بھئی اچھا تو بھئی دیکھو ان کو خاص طور پر ذکر کیا بھئی ان دونوں کو اور آگے بھئی دایا بھئی ذہر کہتے ہیں دایا کو بھئی بھئی بچے کی کھلانے پلانے دیکھ بال کے لیے دودھ پلانے کے لیے جو عورت رکھی جائے دایا اور جسے انہ بھی کہتے ہیں انہ اس کو بھی اجرت پر رکھنا یہ جائز ہے بھئی بھئی یہ حمام حجام ذہر ان تینوں کو ذکر کیا خصوصاً اس لیے کہ اتنے اختلاف ہے بھئی کیا ہے اختلاف ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی حمام میں تو اس لیے اختلاف ہے مولانا کیونکہ حمام محل نجاست ہے بھئی سمجھ میں آیا اور کشف عورت کا محل ہے تو وہ نجس جگہ ہے تو کیا سوال پیدا وہ اجارہ اس کا صحیح ہے یا نہیں بتلایا اجارہ صحیح ہے اسی طرح حجام ہے خون نکالتا ہے تو کیا یہ اجارہ صحیح ہے یعنی فرمایا یہ اجارہ بھی صحیح ہے اسی طرح دایا اور انہ کے بارے میں بھی آگے تفصیل آ رہی ہے اختلاف تو فرمایا یہ صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں دیا کریں گے آپ نے ہمارے بچے کیا کرنی ہے دودھ بھی پلانا ہے اور اس کے دیکھ بال بھی کرنی ہے بھئی دیکھ بال بھی یہ تو اجارہ متعین ہو گئی ایک وہ صورت ہے مولانا کہ اجارہ میں پیسے نہیں مقرر کرتے بلکہ اس کو کہتے ہیں بھئی آپ کا کھانا پینا اور کپڑے ہمارے ذمہ ہیں آپ ہمارے بچے کیا کیجئے دودھ پلائی اور دیکھ بال کریں تو کیا اس طرح صحیح ہے کیونکہ اس طرح تو اجارت مجھول ہو گئے مولانا کیا ذکر کیا انہوں نے کوئی متعین جی ذکر کی یا کھانا پینا اور کپڑے کھانا پینا اور کپڑے تو کھانا پینا بھی مختلف ہوتا ہے ادنہ آلہ آر قسم کا ہوتا ہے اور کپڑے بھی مختلف قسم ہوتے ہیں ادنہ مجھول ہے لیکن اجارت صحیح بھئی کیوں صحیح عوض مجھول ہونے کے بوجود کہتے ہیں اس لئے کہ یہاں جھگڑے کا امکان نہیں بھئی کیوں نہیں جھگڑے کا امکان کہتے ہیں اس لئے کہ جو لوگ اپنے اولاد اپنے بچے کو دے رہے ہیں دوسرے کی پرورش میں تو وہ اس دائعہ کو یہ معنی ہے دائعہ کی اجارت بھی صحیح ہے اجرم معین اجرت کے ساتھ بھی صحیح ہے اور اس کے کھانے اور کپڑے پہننے کے عوض میں بھی صحیح ہے اور صاحبین کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے یہ کھانے کے عوض میں اجارت دائعہ کا صحیح نہیں للجہالت کیونکہ عوض مجبول ہے وہ القیاس اور یہی قیاس ہے قیاس بھی یہی تقاضی کرتا ہے لیکن امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ جہالت جھبڑے تک لے جانے والی نہیں ہے یہ یا کتاب غلطی حمزہ پر ہی مد ہونا چاہیے بس اور یہ زوا کے بعد دندانہ نہیں ہونا چاہیے بھئی کیونکہ یا نہیں ہے یہاں پر اس لئے عادت کیا ہے وسط کرنے کی ہے علی الازعاری کس پر جو دائعہ ہوتی ہیں یہ زعر کی جمع ہے ازعار بھئی دائعہ جو ہوتی ہیں ان پر وسط کی عادت ہے لوگوں میں شفقت کرتے ہوئے اپنی اولاد پر وہ استحصان اور یہ ہی کیا ہے استحصان ہے کہ جائز ہونا چاہیے سمجھ میں ہاں تو ایک شخص نے دوسرے عورت کو دائعہ رکھی اپنے بچے کی پرورش کے لئے میرے گھر میں رہو اور میرے بچے کی پرورش کرو اور اسے دودھ پیلاو بھئی تو آپ دائعہ شادی شدہ ہے اس کا خاند ہے کیا اس کے خاند اسے وطی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے لیکن اپنے گھر میں مستاجر کے گھر میں نہیں اس لئے کہ مستاجر کا گھر ہے تو اس کو منع کر سکتا ہے سمجھ میں آیا یا وطی المرز آتی خاند کو اختیار ہے مولانا کس کا وطی کرنے کا اس دائعہ کے ساتھ دائعہ کے ساوتی کرنے کا اس کے خاند کو اختیار ہے مگر مستاجر کے گھر میں کے وہاں نہیں اس لئے کہ وہ گھر مستاجر کی ملکیت ہے تو وہ اس دائعہ کے خاند کو منع کرے گا اس سے گھر کے اندر دائعہ کسی کے ساتھ اجارہ کا عقد کر لیا بچے کو دودھ پلانے کا دیب بال کرنے کا تو کیا اس کے خاند کو پتا نہیں تھا بعد نے پتا چلا کیا اسے فسخ کا حق ہے یا فسخ کا حق دائعہ کے خاند کو پتا نہیں تھا بعد نے پتا چلا تو کیا اسے خاند کو فسخ کرنے کا حق ہے یا حق نکاح ظاہر بین ناس اگر نکاح ظاہر تھا لوگوں کے درمیان اویقون والے ہی شہود دنیا اس پر گواہ موجود تھے فلیز کا حق ہے حق ہے تو اس کو روک سکتا ہے اور اگر جانا گیا ہے نکاح کو اس دائعہ کے اقرار کی وجہ سے تو اس صورت میں اب اس کے خاند کو فسخ کا حق نہیں اور اسی طرح مولانا یاد رکھو اگر دائعہ ایک شخص نے رکھی بچے کو دودھ بلانے کے لئے اس کی دیکھ بال کے لئے آج مولانا اوپت بعد میں یہ دائعہ بیمار ہو گئی سخت بیمار بیمار ہوئی تو اب ان کو اجارہ فسخ کرنے کا حق ہے یا وہ دائعہ حاملہ ہو گئے مولانا تو اس صورت میں بھی ان کو فسخ کرنے کا کیوں بھئی کیوں کہتے ہیں اس لئے بیمار ہوئی ہے یا حاملہ ہوئی ہے اور بیمار اور حاملہ عورت کا دودھ بچے کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے ان کو بھی فسخ کرنے کا حق ہے بچے کے گھر والوں کو حق ہے کہ وہ فسخ کر دیں اور بچے کے گھر والوں کو جائز ہے فسخ فسخ اجارہ اس مریضت اگر وہ دائی بیمار ہوئی ہے یا حاملہ ہوئی ہے اس لئے کہ اس کا دودھ جو ہے بیمار یا حاملہ کا دودھ نقصان دیتا ہے بچے کو اور دائی پر ہے بچے کو نہلانا بھئی اس کو غسل پڑھنا غسل نہ پڑھنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی غسل پڑھنا بھئی غسل کیوں پڑھیں گے غسل کیوں نہیں پڑھیں گے بھئی یاد رکھو صاحب جوہر تنیر یہ قدوری کی قدیم عربی شرعہ ہے انہوں نے ذابطہ لکھا ہے اس بارے میں سمجھ میں آیا بھئی جوہر حوالہ بھی دے دیتا مولانا جوہر صفح تیر مولانا جلد اول اس میں وہ ذابطہ لکھتے ہیں کہ جب غسل کی نسبت بھئی جب غسل کے لفظ کی نسبت ہو جائے مغصول کی طرف جب مغصول کی طرف اس کی اضافت ہو جائے تو پھر فتحہ پڑھیں گے اور جب اس کی اضافت ہو جائے غیر مغصول کی طرف تو پھر زمہ پڑھیں گے نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے سبی بچے کی طرف اور بچہ کیا ہے مغصول ہے یا نہیں ہے اس کو دھویا جائے دھولائے گھسل دیا جائے گا یا نہیں اس کو نلائے جائے مزاق مزاق کس کی طرف سب کپڑے کی طرف وہ مغصول ہے مغصول کی طرف اس طرح غسل المیت ہوگا یا غسل المیت ہوگا غسل المیت اس لئے کہ میت کیا ہے مغصول ہے اور اس کی طرح غسل مزاق ہو رہا ہے اچھا اب آپ بتائیں غسل الجمعہ ہوگا یا غسل الجمعہ غسل الجنابت ہوگا یا غسل الجنابت ہوگا غسل الجنابت کیونکہ جنابت مغصول نہیں ہے ضابطہ سمجھ میں آگیا بھئی وَعَلَيْهَا غسل السَّبِي اور اس دایہ پر لفظ واجب ہوگا غسل السَّبِي بچے کو غسل دینا وَسِيَا بِهِ غسل غسل سیَا بِهِ اور اس کے کپڑوں کا دھونا بچے کو بھی نہلانا ہے اور کپڑوں کو دھونا بھی اس دایہ پر لازم ہوگا وَإِصْلَحُ تَعْمِهِ اور اس کے کھانے کو ٹھیک کرنا تیار کرنا یہ بھی اس دایہ کے ذمہ ہوگا وَدُوْنُهُ اور اس کو تیل لگانا بھئی یہ بھی کیا ہوگا دایہ کے ذمہ ہوگا لَا سَمَنُ شَيْنِ مِنْهَ ان میں سے کسی چیز کے سمن دایہ پر نہیں ہوں گے بھئی بچے کو تیل لگانا ہے بچے کے لئے کھانا تیار کرنا ہے یہ تیار کرنا اور لگانا یہ دایہ کا ذمہ ہے لیکن ان کو خریدنا ان کے لئے پیسے لگانا یہ دایہ کا کام بلکہ یہ تیل یا کھانا پینے کی جو چیزیں وہ خرچہ کون کرے گا وہ تو اس بچے کا باپ کرے گا بھئی تو یہ معنی ہے اللہ سمن شہیم منہ ان میں سے کسی چیز کے سمن دایہ پر واجب نہیں ہوں گے وَهُوَ وَعَجْرُهُ وَعَجْبٌ عَلَى عَبِهِ رزاق کی جو عجرت ہے وَعَجْرُهُ اور بلکہ جی نہیں ہوا ضمیر بھئی سمن کی طرف لوٹا ہیں کس کی طرف لوٹا ہیں بھئی ان چیزوں کے جو سمن ہے وَعَجْرُهُ اور جی سمجھ میں آیا ضمیر کس کو لوٹا نہیں ہے سمن کی طرف لوٹا ہیں بھئی تو ان چیزوں کے سمن وَعَجْرُهُ اور اس دائیہ کی جو عجرت ہے سارے دونوں چیزیں واجب عَلَىٰ عَبِهِ یہ اس بچے کے باپ پر واجب ہوں گی فَإِن اَرْضَات هُ بِلَّه بَنِ شَاتِن بس اگر اس کو کیا کیا بھئی اگر اس نے اس کو پلایا اس کی رضاعت کی بِلَّه بَنِ شَاتِن کس کے ساتھ بکری کا دودھ پلایا بھئی ایک شخص نے ایک عورت کے حوالے اپنے بچے کو کیا کہ اس کو اپنا دودھ پلانا ہے اجارہ ہو گیا اور اس نے کیا کیا عورت نے اس مدد کے دوران کیا پلاتی رہی بکری کا دودھ پلاتی رہی تو کیا عجرت اس کو ملے گی یا نہیں کیوں نہیں ملے گی کہتے ہیں اس لئے کہ عقد کیا ہوا تھا کہ وہ عقد ہوا تھا رزاعت پر اور یہاں رزاعت ہے رزاعت تو کہتے تھے کہ وہ اپنا دودھ پلائے تو یہاں تو جس پر عقد ہوا تھا یعنی رزاعت رزاعت اگر اس نے پلایا رزاعت پکری کے دودھ کے ساتھ یعنی کھانا کھلایا رزاعت اپنا دودھ نہیں پلایا اس عورت کے لئے کوئی عجرت نہیں اور عجرت اجارہ صحیح نہیں ہے کس کے لئے آزان کے لئے آزان کے لئے کسی کو رکھ سمجھ میں آیا کہ تم اس مسجد میں آزان دیا کرو تمہیں پانچ ہلا تنخواہ ملے گی یہ درست نہیں ہے اور اسی طرح کسی کو امام رکھا آپ اس مسجد میں نمازیں پڑھائیں اور آپ کو دس ہلا تنخواہ ملے گی یہ بھی صحیح تو یہ اجارہ ہے آزان پر اجارہ ہے امام اتبار یہ درست لیکن یہ آگے اور بھی چیزیں آرہی ہیں اسی طرح ملانا فقہ پڑھاتا ہے فقہ اور اسی طرح باقی علوم دینیہ ہیں کوئی شخص فقہ علوم دینیہ پڑھاتا ہے پڑھاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں بھئی آپ پڑھائیں ہر مہینے ہم آپ پانچ ہزار تنخواہ دیں گے یہ اجارہ بھی صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا تو یہی بات کریں اجارہ لیل ازان والامامت ازان کے لئے اور امامت کے لئے والحج اور حج کے لئے کہ آپ حج کریں تو میں آپ کو اتنا دنگت پیسے و تعلیم القرآن اور قرآن کی تعلیم کیلئے بھی اجارہ نہیں کہ آپ قرآن پڑھائیں بچوں کو معلوم ٹوشن پڑھانے جا رہے ہیں بھئی ہر مہینے کہ آپ کو ایک ہزار ملیں گے یہ درستہ نہیں بھئی لیکن پریشان ہونے والی بات نہیں یہ قدیم مولمہ کا پتوہ تھا متاخرین کے نزدیک جائز تاخرین کے نزدیک تعلیم قرآن کی اجرت بھی جائز امامت کی اجرت بھی جائز ازان کی اجرت بھی جائز تعلیم فقہ کی اجرت بھی جائز اور جائز کیوں ہے اور کیوں نہیں چلی آگے تفصیل آجائے گی اور اسی طرح اجارہ گانے پر آپ اکادمی کو لاتے ہیں گانا سناو آپ کو اتنے پیسے دیں کہ یہ صحیح نہیں ہے نوحے کے لئے کسی کے انتقال ہوا اس کے لئے رونے والیاں بلائی جاتی ہیں کہ تم نے خوب رونا ہے چیخنا چلانا ہے تمہیں اتنی عجرت دی جائے گی نہیں مولانا گانا ہے نوحہ کرنا ہے اس کی عجرت صحیح نہیں والملاحی اور اسی طرح سارے لہو لائب والی چیزیں ہیں اور اسی طرح جفتی کروانا تیز تیز کہتے ہیں بکرے کو مراد نر ہے بھئی دیہات نہیں ہوتا ہے گائے وغیرہ کو لے جاتے ہیں کسی کے پاس بیل ہوتا ہے جفتی کرواتے ہیں بچے کے لئے اور اس کی عجرت دی جاتی ہے بقاعدہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں عجرت یہ درست نہیں ہے والانا جائز نہیں ہے حرام ہے وہی وحی آس بتہیسی اور نر کی جفتی کروانے کی عجرت ویفتل یوم دیکھا خود بتلا رہے ہیں ویفتل یوم آج کی دن فتوہ دیا جائے گا بسحة تیہا اس اجارے کے صحیح ہونے کا لطالیم القرآن والفقہ تعلیم قرآن اور فقہ میں اس میں جائز ہے معلوم آپ کی ٹیشن بچ گئی سمجھ میں آیا یہ تو یہی پر مسئلہ آگیا تو تعلیم قرآن اور فقہ پر بھئی ویفتل بھئی ذابطہ کیا تھا کیوں جائز نجائز کی بات آپ نے کی تھی کہتے ہیں ذابطہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اطاعتوں پر بھی اجارہ جائز نہیں اور معاصی پر بھی اجارہ جائز یہ تعلیم قرآن نماز ازان امامات یہ ساری طاعت ہیں عبادات ہیں مثلا اللہ کی طاعت ہیں لہذا ان پر اجارہ جائز اسی طرح گناہ کے جو کام ہیں ان پر بھی اجارہ جائز یہ ذابطہ ہے لیکن پھر ان کے جواز کا خطوہ کیوں دیا گیا وہ بتلا رہے ہیں لیکن لما وقال فطور فی الامور دینیت لیکن جب واقع ہو گئی سستی اور قوتا ہی امور دینیہ کے اندر تو یفتاب صحت ہاتھ اور فتوہ دیا جائے گا اس اجارے کے صحیح ہونے کا لطالیم القرآن والفق تعلیم قرآن اور فقہ کے لئے ان کے مٹنے سے ان کے اجارے کہیں یہ مٹی نہ جائیں اگر ہم اس کے اجارے کو منع کر دیتے ہیں کہ تعلیم قرآن اور تعلیم فقہ پر اجارہ جائے نہیں پھر تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں ہی میٹ جائیں گے سمجھ میں آیا تعلیم قرآن کے لئے تو بڑا وقت لینا پڑتا ہے آپ جب کسی کو پیسے نہیں ملیں گے تو لہذا وہ اپنے گھر والوں کے معاش کی فکر میں اور کام کرے گا اس کام کی طرف زیادہ توجہ نہیں کرے گا بھئی اپنے گھر والوں کے گھر والوں کے کھانا پینے خرچہ نہیں پورا ہوتا تو تعلیم قرآن کی طرف انسان کہاں سے توجہ دے پائے گا لہذا فقہہ نے کیا فرمایا کہ یہ چیزیں کہیں رکھتا رکھتا میٹ نہ جائیں لہذا ان پر اب عجرت لینا جائز ہے اسی طرح اب آذان پر بھی جائز ہو گیا امامت پر بھی عجرت جائز ہو گئی تو اندر اندر اس کے معنی ختم ہو جانا کسی چیز کا تاکہ کہیں یہ چیزیں میٹ نہ جائیں اس سے بچنے کے لیے جائز ہے چاہے تو آپ اسی سے تعلق رکھیں چاہے اس کو عام رکھیں تو مجبور کیا جائے گا مستاجل کو دفعی معقیلہ اس چیز کے دینے پر جو کہا گیا تھا بھئی جو چیز کہی گئی تھی مثلا بھئی ایک آدمی نے دوسرے کو اجارے پر رکھا کہ آپ میرے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیجئے میں آپ کو ایک ماہ کے پانچ ہزار دوں گا بھئی وہ پڑھاتا رہا مہینہ گزر گیا تو کہتے ہیں نہیں بھئی آپ نے فقہ میں نہیں پڑھا کہ تعلیم القرآن پر عجرت لینا جائز نہیں بھئی میں تو نہیں دیتا کوئی عجرت کہتے ہیں نہیں بھئی آپ نے قوم میں کوئی بولنے والا نہیں ہے پورے قوم میں سمجھ میں آیا سارے قوم تقریبا اس وقت ان کے خلاف کوئی بیٹھی ہے دین کے خلاف بولنے کی روایت جو کفار کا طریقہ تھا آج مسلمانوں میں بھی آگیا ہے ہر شخص ان کے خلاف بول رہا ہے ہر شخص اللہ بحقیقت الكلام